انڈے کی زردی سردی میں ضرور کھایا کرو لیکن کوشش کر کے اس زردی کو رات میں نہ کھاؤ کیونکہ جو انسان انڈے کی زردی کھا کے فوراں سو جاتا ہے تو وہ میدے اور پیٹ کے عجیب و غریب امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور یوں اسی بجہ سے اس کے پیٹ میں شیطان اپنا گھر بنا دیتا ہے اے لوگو اگر انڈا یا انڈے کی زردی کھانے کے اتنے شوقین ہو تو کوشش کر کے صبح کے آغاز میں کھایا کرو کیونکہ جو انسان صبح کے آغاز میں انڈا یا انڈے کی زردی کھاتا ہے تو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وہ تمام نحس اسرات سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہے اور کوئی بھی نحس چیز چاہے جادو ہو نظر ہو حسد ہو اس پہ کبھی ہاوی نہیں ہوتا اور جس انسان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی یا جو انسان کوئی کام کرتا ہے اس میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کر کے انڈے کی زردی کو سفید پانی سے الگ کرے اور سات زردیاں ایک برطن میں لے کے سر کے سات طرف سیدھے اور سات طرف الٹے گھما کے کسی ویران جگہ پہ چھوڑ دے اللہ کے کرم سے اس کے کام اور چیزوں میں برکت ہونا شروع ہوں گی اور جیسے ہی وہ زردی دوسری مخلوقات یعنی کیڑے بکوڑے کھانا شروع کریں گے اس کی وجود سے تمام نحسد ختم ہونا شروع ہوں گی اور پھر وہ جہاں جہاں قدم بڑھائے گا فتح حکامیابی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی فتح حکامیابی اس کے ساتھ ہونا شروع ہوں گی